سبسکرائب کرے الیکٹریکل اردو ٹوٹوریلز چینل کو اور بل کا آئیکن دبائیے تاکہ آپ کو مل سکے ہمارے اپ ڈیٹ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سکندر حیدر اور آپ دیکھ رہے الیکٹریکل اردو ٹوٹوریلز چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں وارٹ کے بارے میں وارٹ کے بارے میں کھلو وارٹ کے بارے میں اور ہاس پاور کے بارے میں اور ہم جانیں گے کہ یہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ہر ایک مشین پر ہر ایک چیز پر اگر آپ اپنے ریپریجریٹر کو لیتے ہو یا اپنے موٹر کو لیتے ہو یا کسی بھی اور چیز کو تو اس پر لکھا ہوتا ہے یا تو اس پر لکھا ہوتا ہے یہ کتنے وارٹ کا ہے یا اس پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ کتنے ایچ پی کا ہے یا اس پر لکھا ہوتا ہے کتنے کلو وارٹ کا ہے اب یہ وارٹ کیا ہے دوستو کام کرنی کی شرعہ کو ہم طاقت کہتے ہیں یعنی جتنا کام ہوگا اتنا ہی طاقت کا استعمال ہوگا اب اگر ہم طاقت کا استعمال زیادہ کریں گے تو اتنا ہی جدی کام ہوگا اب اگر ہم کسی بجلی کی چیز کی بات کریں یا الیکٹریکل کی بات کریں تو ہمارے ساتھ فریشر ملٹی پلائی بائی ملٹی پلائی ٹو کرنٹ یعنی اگر ہم ان دونوں کو ضرب کر دیں گے تو اس سے ہمارا طاقت نکلتا ہے اگر ایک چیز ہے اور وہ دو سو بیس ور پر چلتی ہے اور اس کی ایمپیر ہمارے ساتھ مثال کے طور پر ایک ایمپیر ہے تو اس کی وارٹ کتنی ہوگی یہ ہمارے ساتھ دو سو بیس وارٹ کا بنے گا کیونکہ دو سو بیس کو اگر ہم ملٹی پلائی کریں گے ون کے ساتھ تو وہ ہمارے ساتھ دو سو بیس آنے والا ہے اسی طرح ہم پریشر کو یعنی اولڈ کو ایمپیر کے ساتھ ملٹی پلائی کرنے سے ایک مشین کی وارٹ کو فائنڈ اوڈ کر سکتے ہیں اب یہاں پر ایک دوسرا چیز ہمارے سامنے آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایچ پی ہاس پاور اب یہ ہاس پاور طاقت کی ایک میکینیکل اکائی بھی ہے اور اگر ہم کسی میکینیک کے پاس چلے جائے تو ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی یہ انجن کتنے ہاس پاور کا ہے کیونکہ وہ ایک میکینیکل پاور ہوتا ہے اب ایک ایسا مشین جو کام کرتا ہے ایچ پی میں یعنی اس کی جو ریٹنگ ہوتی ہے وہ ایچ پی میں ہوتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں بھئی یہ کتنے ہاس پاور کا ہے اب ایک ہاس پاور کتنے وارٹ کا برابر ہوتا ہے ایک ہاس پاور ہمارے ساتھ سات سو چیالیس وارٹ سے بنتا ہے اگر ہمارے ساتھ ایک مشین سات سو چیالیس وارٹ کا ہے تو اس کو ہم ایک ایچ پی کہہ سکتے ہیں اسی طرح ہمارے ساتھ ایک کلو وارٹ آتا ہے کلو کا مطلب تو آپ جانتے ہیں ہزار تو ایک کلو وارٹ کا مطلب ہے ایک ہزار وارٹ تو ہر ایک مشین پر لکھا ہوتا ہے بھئی یہ کتنے وارٹ کا ہے کتنے وارٹ کلو وارٹ کا ہے تو آپ آسانی سے نکال سکتے ہو اگر آپ کے پاس ایک موٹر ہے وہ تین ایچ پی کا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے تین کو ملٹیپلائی کرنا ہے ساتھ سو چیالیس کے ساتھ تو اس کا کمپلیٹ وارٹ نکل آئے گا جی طرح اگر آپ کے پاس ایک موٹر ہے اور وہ تین کلو وارٹ کا ہے تو آپ نے تین کو ملٹیپلائی کرنا ہے ہزار کے ساتھ تو آپ کا جو ٹوٹل وارٹ نکل آئے گا وہ تین ہزار وارٹ ہوگا تو اسی طرح ہم کلو وارٹ کو ہاس پاور میں بھی کنورٹ کر سکتے اور اسی طرح ہم ہاس پاور کو کلو وارٹ میں بھی کنورٹ کر سکتے اور ہم کسی کلو وارٹ کو وارٹ میں یا کسی ہاس پاور کو وارٹ میں بھی کنورٹ کرتے اب یہ اس کی ضرورت کیا ہوتی ہے ہم جب بھی کوئی الیکٹرکل کالکولیشن کرتے ہیں تو اگر ایک تری پیز موٹر ہے یا سنگل پیز موٹر ہے اور وہ ہمارے ساتھ ایچ پی میں یا کلو وارٹ میں ہوتا ہے تو ہم وہاں پر اس کی کالکولیشن کو ایچ پی یا کلو وارٹ میں تو نہیں لکھ سکتے ہیں اس سے پہلے ہم اس سے کرنا ہے اس کو وارٹ میں کنورٹ کرنا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ طاقت کی اکائی جو ہے وہ وارٹ ہے اب اگر ہمارے ساتھ یونٹ ہے وارٹ تو ہمیں سارے چیزیں وارٹ میں ہی کنورٹ کرنی ہوتی ہے اس طرح اور بھی بہت سارے بیسک چیزیں ہیں جس کو ہمیں سٹڈی کرنا ہوتا ہے اور آگے جا کے ہم اس ساری چیزوں کو سٹڈی کریں گے اس کے بارے میں بات کریں گے آج کے لئے اتنا ہی آگے جا کے میں کچھ اور چیزیں بھی اس میں دینے والا ہو ویڈیوز بنانے والا ہو کچھ اور بھی بیسک ویڈیوز ٹیٹوریل ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ضرور کومنٹ سیکشن میں بتائیے اور مجھے سجسٹ کیجئے کہ میں کیسے ٹیچنگ کا جو طریقہ ہے وہ فالو کروں تاکہ آپ کو یہ سارے چیزیں بیسک میں بھی سمجھا جائے میں آپ کو بہت سارے چیزیں ٹائیگرام کے ذریعے بھی سمجھا رہا ہوں لیکن یہ جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں میں دارک لی آپ کو بتا دیتا ہوں اب میں آپ کو ایک اور مثال بھی دینا چاہوں گا کہ ایک بندہ ہے اب میں وارڈ کے بارے میں بات کر رہا ہوں اگر ایک بندہ ہے اور ایک کام جو ہے ایک گھنٹے میں کر سکتا ہے اور دوسرا بندہ ہے وہ کام وہ آدھے گھنٹے میں کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو پہلا بندہ ہے اس کی جو وارڈ ہے وہ کم ہے اس کی طاقت کم ہے اسی طرح جو دوسرا بندہ ہے اس کی پاور زیادہ ہے تو وہ کام بالکut تیزی سے کر رہا ہے تو جتنا آپ ایک چیز کی وارڈ کو بڑھاؤ گے وہ اتنا کام تیزی سے کرے گا لیکن یہاں پر آپ کو ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ اگر آپ وارٹ کو بڑھاؤ گے تو اس کے ساتھ آپ کا لوڈ بھی زیادہ ہو جائے گا مثال کے طور پر اگر آپ پانچ ہزار وارٹر سوری پانچ ہزار ہیٹر کو لیتے ہو الیمنٹ کو تو وہ اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر دس امپیر لوڈ اٹھا رہے تو ایک ہزار وارٹ وارٹ کا دو امپیر لوڈ اٹھا لے تو جتنا آپ وارٹ کو بڑھاؤ گے اتنا ہی آپ کا لوڈ بھی زیادہ ہوگا لیکن یہاں پر اگر آپ کا لوڈ زیادہ ہو رہا ہے تو اتنا ہی آپ کا کام تیزی سے ہوگا کتنے بھی آپ اگر ایک مشین کی وارٹ کو بڑھاتے ہو تو اس کا سائز بھی بڑھے گا اس کی کارکردگی ہوگی وہ بھی زیادہ ہو جائے گی ورکنگ وہ بہت زیادہ کرے گا لیکن اس کا جو لوڈ ہے وہ بھی زیادہ ہو جائے گا اگر آپ کو کسی بھی مشین کا وارٹ نکالنا ہو تو آپ نے اس مشین کے جیسے کہ میں پہلے بتا چکا وہ آپ نے پریشر کے ساتھ جو انکمنگ سپلائی ہے جس اولٹیج سے وہ مشین چل رہا ہے اگر وہ دو سو بیس سے چلتا ہے تو دو سو بیس کو ضرب کرنا ہے اس کے امپیر کے ساتھ یعنی ملٹی فلائی کرنا ہے اور اسے آپ کو کمپلیٹ وارٹ نکل آئے گی اس کے ذات ہی آج کی ویڈیو ٹوٹوریل ہتم ہوتی ہے مزید ٹوٹوریل کے لئے ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اللہ حافظ